موسیقی یہ جو درود و سلام اور استغفار ہے نا بظاہر ممکن ہے کسی کو کاؤنٹنگ ہی نظر آئے لیکن واللہ اس درود و سلام کی اور استغفار کی بے پناہ براکات ہے اس کی سب سے بڑی برکت کیا ہوگی میں آپ کو بتاؤں کہ درود و سلام پڑھنے والا بچہ یا بچی استغفار کرنے والا بچہ یا بچی جب وہ درود و سلام پڑھتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل و دماغ کو موم کر دیتے ہیں اس میں نرمی پیدا کرتے ہیں اور پھر نرمی جب پیدا ہو جائے سختی ختم ہو جائے تو پھر والدین کوئی بات کہتے ہیں تو بچے پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے بچہ آگے سے آرگومنٹ نہیں کرتا بچے کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے پیشن پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس میں بے پناہ دین کی طرف جستجو عطا فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتے ہیں تو بہرحال اس کے علاوہ آپ کوئی اچھی اسلامی نالج کی بچوں کو دے دیجئے ماشاءاللہ اس ملک کے بچے میں نے ان کے اندر یہ دیکھا یورپ اور یوکے کے بچے لکھنے پڑھنے کے اندر بہت خوش ہوتے ہیں لیکن بحیثیت والدین آپ ان کو کچھ دیں ضرور اور پھر اس کا ٹارگٹ رکھیں کہ آج آپ نے یہ ٹاپک کرنا ہے اب اس میں بکس لے لے لیجئے ماشاءاللہ اس ملک کے اندر اٹیچنگ آف اسلام بچوں کی بڑی اچھی ایک بک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری بکس ہیں لیکن کوئیسٹن آنسر کی میں ہمیشہ اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کوئیسٹن آنسر کہ جس میں سوال اور جواب ہو بچے وہ بڑے شوخ سے سنتے بھی ہیں اور انٹرسٹ بھی لیتے ہیں اس میں اور یقیناً جب آپ ان سے کچھ پوچھیں گے تو آپ کے لیے بھی پوچھنا آسان ہوگا کہ واقعاً بچے نے ٹاپک کیا ہے اس ٹاپک کے اندر کوئیسٹن آنسر آپ بھی اسے پوچھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اور بہت سی ایکٹیویٹیز دیجئے ان کے ساتھ کیجئے تاکہ بچوں کے والدین کے ساتھ بھی انصیت اور پیار ہو اب یہاں ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے پیار نہیں کرتے ہیں یہاں کے بچے ایسے ہیں نہیں ہم وقت نہیں دیتے ہم یہ شکوہ تو کرتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھیں بحیسیت والدین آپ اپنے بچے کو جب وہ بچہ کچھ شعور اس کی زندگی میں آ چکا ہے وہ نفرت اور پیار کو سمجھ سکتا ہے وہ غصے کو اور پیار کو سمجھ سکتا ہے اب اس کے اندر جب اتنی حص پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کو جہاں سے پیار ملے گا وہ وہاں جائے گا